جلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلن فی الوکالت بالنکاح وغیرہ یہ فصل ہے نکاح بی وقالت وغیرہ کے بیان میں وغیرہ میں کون آئے گا فضولی کا بیان اور فضولی کسے کہتے ہیں جو نہ وقیل ہو نہ ولی ہو نہ اسیل ہو اسیل کا مطلب خود اپنا ہی نکاح کر رہا ہو ان تینوں سے ہٹ کر کے ہو جو یعنی بے طلب استازی کرنے والا اسے کیا کہتے ہیں حضوری کہتے ہیں آپ سے پوچھیں بغیر ہم نے کہا میں نے شاید کا نکاح آپ سے کر دیا آپ نے قبول کیا یہ کیا ہو گیا یہ بے طلب استازی ہو گیا آپ سے نہ پوچھا نہ آپ نے ہمیں بتایا نہ میں آپ کا ولی نہ آپ کا وقیل تو یہ ہو گیا فضولی تو یہ فصل ہے کس کے بیان میں نکاح کی وقالت وغیرہ کے بیان میں وغیرہ میں فضولی کا ذکر آئے گا وقالت مصابع ہے ولایت کے اس اعتبار سے کہ جیسے ولایت میں ولی کا قول اپنے مولی پر نافذ ہوتا ہے اس کا وہ ولی ہوتا ہے اسی طریقے سے وقالت میں وقیل کا قول اپنے موقع پر نافذ ہوتا ہے تو اسی مناسبت سے ولایت کے بیان کے ساتھ ساتھ اس کو بھی جوڑ دیا ہے اس کے لئے الگ فصل باندھی ہے دیکھیں وَيَجُوزُ لِعِبْنِ الْعَمَّ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ نَفْسِهِ اور چچا کے لڑکے کے لئے کس کے چچا کے لڑکے کے لئے جو لڑکی جس سے نکاح کی بات یہاں پر جل رہی ہے چچا کے لڑکے کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے چچا کی لڑکی کا نکاح من نفس ہی خود اپنی ذات سے کر دے کیا مطلب اس کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس صورت میں جبکہ چچا ذات بھائی اس نابالغہ لڑکی جو اس کی چچا ذات بہن بنے گی تو اس کا ولی ہو یعنی یہ ولایت اسی چچا ذات بھائی میں منحصی رہا اس سے اقربین جس نے تھے اقرب جتنے تھے ان میں سکوئی نہیں ہے یہی ہے جب یہی ولی ہے یہ ولایت اسی میں منحصی رہے وہ بھی نکاح کر آئے گا ولی آباد ہی صحیح یہ بات کر آئے گا تمہارے نزدے کے یہ ولایتیں الزام نہیں ہوتی ہے بعد میں بھلوک کے بعد اسے اختیار ملتا ہے لیکن نکاح تو ہو جائے گا تو اب اس کا نکاح خود اس لڑکی سے ہو سکتا ہے بھئی دو بھائی ہوں ان دو بھائیوں کے بیٹا بیٹی ہوئے تو اسلام میں ان دونوں کا نکاح اپس میں جائز یعنی چچا ذات بھائی بہن کا نکاح اپس میں جائز یعنی طور سے ہی ہوتا ہے چچا ذات صوفی ذات تو اب وہی لڑکا جو چچا ذات بھائی ہے اس نابالگا لڑکی کا وہی لڑکا ولی ہے اور خود اپنی ولایت میں اس لڑکی کا نکاح خود اپنے سے کر رہا ہے تو کہنے جائز ہے خود اپنے سے نکاح کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا وہ عجاب اور قبول ہوتا ہے لڑکا لڑکی میں سے کسی ایک کی جانب سے عجاب اور کسی دوسرے کی جانب سے قبول ہوتا ہے اب جب یہ تنہا کر رہا ہے لڑکی کا ولی ہے وہ نابالگا ہے وہ تو اپنا نکاح کر نہیں سکتی ہے تو اس کی بھی ذمہ داری خود اپنا ہی یہ نفارہ ہے تو اس کی دو حیثیت ہو گئی ایک حیثیت اسیل کی کہ اپنا ہی نکاح کر رہا ہے اور دوسری حیثیت ہے اس چچا ذات نابالگ بہن کے ولی کی اس کی جانب سے ولی ہے تو اب تنہا خود یہی تعبیر کر رہا کہ میں نے اپنا نکاح اپنی چچا ذات بہن فلان سے اتنے روپے مہر پر کر دیا دو گواہ وجود ہیں دونوں گواہوں نے سن لیا تو اس کا یہی ایک جملہ جہاں عجاب ہے تو وہی یہ قبول کی بھی منزل میں ہوگا باہر شریعت کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے اس میں صورتیں بتائی ہیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں ایک ہی کا عجاب ہی قبول کی بھی منزل میں ہو جائے اور شریعت اسے مان لے کہ ہاں یہی قبول بھی ہو گیا اور کون سی وہ صورتیں ہیں جس میں ایک ہی شخص کا عجاب قبول کی بھی منزل میں نہیں ہوتا ہے تو پانچ صورتیں اس میں بتائی ہیں جن میں ایک ہی شخص کا عجاب صرف وہی قبول کا بھی درجہ رکھتا ہے حکمن تو ان میں سے ایک تو ہی ہو گیا کونسی صورت بنی کہ ایک جانب سے اسیل ہے اور دوسری جانب سے ولی ہے ایک ہو گیا دوسرا جوڑ دیجی آپ ایک جانب سے اسیل ہے اور دوسری جانب سے وکیل ہے اس کے بعد بھالا جو جملہ آ رہا ہے اس میں تو دوسری جانب سے وکیل وکیل اسی وقت بنے گا جبکہ دوسری جانب بالک ہو اس لئے کہ نابالک ہو تو پھر اس کا کوئی وکیلہ بھی نہیں سکتا وہ کسی اجازت بھی نہیں دے سکتی ہے ولی ہی اگر ہے تو اس کا نکاح کرا سکتا ہے تو کیا ہو گیا ایک جانب سے اسیل دوسری جانب سے ولی ایک جانب سے اسیل اور دوسری جانب سے وکیل دونوں جانب سے وکیل کیا ہے دونوں جانب سے وکیل اس کی کیا صورت ہوگی اس کی صورت یہ ہوگی کہ لڑکا بھی بالک لڑکی بھی بالک دونوں نے لڑکی نے بھی زہد ہی کو اپنا وکیل بنایا کہ میرا نکاح کس سے کر دو بکر سے کر دو بکر نے بھی زہد ہی کو وکیل بنایا کہ میرا نکاح ہندہ سے کر دو یعنی اسی لڑکی سے جس نے خود اس کو وکیل بنایا تو دیکھیں دونوں جانے سے وکیل ہو گیا کی نہیں نہ اس کی ضرورت نہ اس کی ضرورت دونوں نے اپنی سپرد کر دیا اپنی ذمہ داری اب اس نے کیا کیا دو گواہوں کو بلایا مجلس میں اور اس کے بعد کہا دیکھو میں نے اپنی وقالت میں فلا بنت فلا کو فلا ابن فلا کی زوجیت میں دیا تو ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے یہ ایجاب قبول کی بھی منزل ہو گیا یہ کونسی صورت ہو گئی لڑکا ہے لڑکی دونوں جانب سے ایک ہی شخص وکیل ہے تو تیسری صورت ہو گئی اور چوتھی صورت کیا ہو گئی دونوں جانب سے ولی کس کی جانب سے دونوں جانب سے ولی ہو لڑکے کا بھی ولی ہو لڑکی کا بھی ولی ہو یہ کب ہوگا ولایت کب کام کرے گی جبکہ دونوں نابالے ہو در سے اب دونوں جانب سے ولی ہے تو اسی کو اختیار ہے ان دونوں کی نکاح کرنے کا اس نے انہی دونوں کا اپس میں کر دیا اب دو گواہوں کی موجودگی مکہ دیا کہ میں نے اپنے فلاں لڑکے کا یا فلاں بتیجے کا جس کا بھی ولی ہے فیل وقت اس کا نکاح اپنی فلاں بتیجی سے یا بیٹی سے میں نے کر دیا تو اس کا ایک ہی جملہ اب وہاں کہنے کی ضرورت نہیں اور میں نے اس کی جانب سے قبول بھی کیا کوئی ضرورت نہیں اس کا اہی جملہ عجاب ہے اور قبول کی بھی منزل میں ہو گیا چھوزی صورت ہو گئی پانچویں صورت کیا ہے ولی وکیل آہاں پانچویں صورت بن گئی کیا ولی ایک جانب سے اور ایک جانب سے وکیل ہے تو ابو ولی وکیل مطلب یہ ہے کہ زید کا باپ ہے زید نابالی ہے زید کا باپ ہے تو زید کا باپ زید کا ولی ہے وہی نکاح کرائے گا اتفاق سے زید اپنے لڑکے کا نکاح جس لڑکی سے کرانا چاہ رہا تھا اس لڑکی نے خود ہی اس کو حقیل بنا دیا کہ تم میرا نکاح اپنے لڑکے سے کر دو تو زید کی جانب سے یہ ہو گیا ولی نابالی ہے ادھر سے بالک بنے گا دب یہ ہوگا ہاں نابالی کی بھی صورت ہو سکتی ہے نابالی کی صورت کیا ہوگی کہ خود اس کا جو ولی ہے وہ حقیل بنا دے میری نابالی کی لڑکی کا نکاح تم کسی اس فلان سے کر دو اس طرح سے تو وہ بھی صورت ہو سکتی ہے اس لڑکی کی جانب سے یا اس کے ولی کی جانب سے یہ حقیل ہو گیا اب اس نے دو لوگوں کی موجودگن کہا کہ میں نے اپنے فلان بیٹے کا نکاح اپنی فلان محقیلہ سے کر دیا آپ لوگ گواہ ہو جائیں ایک ہی جملہ ہے عجاب ہے جو قدول کی منزل میں ہے تو یہ پانچ صورت ہیں پہلے اصیل کو جوڑیے اصیل وقیل اصیل خود ہی نکاح اپنا کر رہا تو اصیل ہو گیا دوسری جانب سے وقیل اصیل ولی دونوں جانب سے وقیل دونوں جانب سے ولی پھر اس کے بعد جو وقیل اور ولی کو جوڑ دیجئے ہو جائے گا نا اصیل وقیل اصیل ولی پہلے اصیل کو جوڑیے دونوں سے تو دو صورتیں بن جائیں گی دونوں جانب سے وقیل دونوں جانب سے ولی چار صورتیں بن گئی وقیل اور ولی ان دونوں کو جوڑ دیجئے ایک جانب سے ولی اور ایک جانب سے وقیل تو ان پانچوں صورتوں میں ایک ہی شخص کا صرف ایجاب ہی قبول کا بھی درجہ رکھتا ہے اس کے علاوہ چار صورتیں ذکر کی ہیں کہ جن میں ایک ہی شخص کا صرف ایجاب قبول کی بھی منزل میں نہیں ہو سکتا ہے وہ صورتیں ہوں گی کیا کسی بھی ایک جانب سے فضولی آ جائے دونوں جانب سے فضولی آ جائے تب تو بدرجہ علا نہیں ہوگا اور کسی بھی ایک جانب سے اگر فضولی بن گیا ہو تو پھر ایک ہی شخص کا ایجاب قبول کے بھی درجہ میں نہیں ہو سکتا ہے دیکھئے فضولی کا مطلب کیا ہو گیا نا وقیل ہو نا ولی ہو نا اسیل ہو تو وہ فضولی ہوتا ہے یعنی اس کو دوسرے لفظوں باپ کہہ سکتے ہیں کہ بے طلب استاز بے طلب استاز بولتے ہیں نا کہہ دارے یہ بے طلب استازی کرتا ہم نے کہا بھی نہیں اور جو ہے خود ہی جو ہے کرنے لگا کہا ہے مشورہ دینے لگا یا ہمارا کام کرنے لگا تو ایسے لوگ کے کہتے ہیں بے طلب استازی کچھ بھی نہیں ہے کوئی افتیار اسے نہیں ہے پھر بھی جو ہے آ کر کے فضولی بن گیا وہ تو اب اگر کسی بھی جانب سے فضولی پایا جا رہا ہے اس میں اس اقت میں تو ایجاب ہی قبول کی بھی منزل میں نہیں ہو سکتا اب دونوں جانب سے فضولی ہو نہ زید نے اجازت دی نصیر الدین نہ زید نے اسے اجازت دی ہے یعنی وقیل بنایا ہے اور نہ ہندہ نے وقیل بنایا ہے پھر بھی دونوں جانب سے فضولی بن گیا دو گواہوں کو بلایا اور کہا کہ ایسا آپ لوگ گواہ ہو جائیے میں نے زید کا نکاح ہندہ سے کر دیا اتنے روپے بہر پر نہیں ہوگا ہاں اگر انہی میں سے کوئی قبول بھی کر لے تو اس کا حکمہ لگائے گا تو دونوں جانب سے فضولی ہو گیا تو اس کا یہ جملہ اجاب اور قبول دونوں کے منزل میں نہیں ہوگا اب دونوں نے جا کر کے پتا چلا کہ ہاں ہمارا نکاح ہمارا نکاح فلام علی صاحب نے کر دیا ہے حسر کو بھی پتا چلا دونوں نے نافذ کر دیا اس سے نہیں ہوگا نکاح اس لیے کہ وہ اجاب ہی صرف رہ گیا قبول ہوا ہی نہیں جب اجاب قبول دونوں تب نہ منعقد ہوگا اب موقوف ہو کر کے منعقد ہو کہ لازم ہو کر کے منعقد ہو یہ تو بات کی بات ہے انعقد کب ہوگا جب اجاب اور قبول دونوں ایک مجلس میں پائے جائے یہاں صرف اجاب پایا گیا اور قبول پایا ہی نہیں گیا تو دونوں جانب سے فضولی ہو تب بھی جو ہے اجاب قبول کی بھی منزل میں نہیں ہوگا اور ایک جانب سے اسیل ہو خود اپنا ہی نکاح کر رہا ہے اور دوسری جانب سے فضولی ہو تو اجاب ہی قبول کی منزل میں نہیں ہوگا مثلا زید ہے تو اس نے ہندہ سے نکاح کیا ہندہ نے اسے اجازت اجازت نہیں دی تو وہاں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم لوگ گواہ ہو جاؤ میں نے اپنا نکاح ہندہ سے کر دیا تو اجاب یہی قبول کی اجاب تو ہو گیا مگر قبول کی منزل میں نہیں ہوگا آگے آئے گا ہاں اگر اسی مجلس میں بیٹھنے والوں میں کوئی شخص ہے جس نے اس کی جانب سے قبول کرے ٹھیک ہم ہندہ کی جانب سے قبول کرتے ہیں تو وہ فضولی ہو جائے گا وہ فضولی کے حیثیت سے اس کی جانب سے قبول ہو گیا اور اصیل کے حیثیت سے اس کی جانب سے اجاب ہو گیا تو اجاب اور قبول دونوں ایک مجلس میں ہو گیا لہذا نکاح ہو جائے گا کب یہ اس کی جانب جب خبر پہنچی کی نافذ کردے کی نافذ ہو جائے گا باطل کردے کی باطل ہو جائے گا تو ایک جانب سے اصیل اور دوسری جانب سے فضولی ہو گیا ایک جانب سے وقیل اور دوسری جانب سے فضولی بن گیا تنہائی کر رہا ہے کسی اور کو اس میں ساتھ میں نہیں لارہا ہے کسی نے وقیل بنایا میرا نکاح کر دیجئے اب جس سے نکاح کرنا ہوا اس سے اجازت ہی نہیں لیا اس سے اجازت ہی نہیں لیا بغیر اجازت لیے فضولی بن کر کے کہا آپ لوگ دوا ہو جائیے ہم نے فلاں کا نکاح فلاں سے کر دیا تو قبول کی بھی منزل میں نہیں ہوگا ولی ہو ایک جانب سے یعنی انہیں تینوں کو جوڑ دیجئے ایک صورت ہو جائے گی دونوں فضولی ایک صورت ہو جائے گی دونوں فضولی اور باقی تین صورتیں ایسی بنے گی جن میں ایک جانب سے فضولی رہے گا اور دوسری جانب سے وقیل ولی اسیل یہ آسان رہ گا یاد کرنے میں وقیل ولی اسیل انہیں میں ایک ایک جوڑ دیجئے کیا فضولی اور ایک صورت کیا دونوں جانب سے فضولی چلیے تو ان چار صورتوں میں ایجاب ہی قبول کا بھی درجہ نہیں رکھے گا اور باقیہ جو ہم نے پانچ صورتیں بتائی ہیں ان میں ایجاب قبول کا بھی درجہ رکھے گا دیکھئے اب اس کو ذہن میں رکھئے گا پھر آگے سنیے گا کہہ رہے ہیں کہ اور چچا ذات بھائی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی چچا ذات بہن کا نکاح خود اپنی ذات سے کر دے مگر کب جبکہ وہی ولی ہو وہی ولی ہو وقالا زفر لا اجود اور امام زفر نے کہا کہ جائز نہیں ہے وَاِزَا عَزِنَتِ الرَّجُلِ اَنْ يُزَوِّ جَهَا تو یہ والی صورت کونسی بن گئی ایک جانب سے عصیل اور دوسری جانب سے ولی یہ لیے ابن العم والی جو صورت پہلا والا مسئلہ ہوا ایک جانب سے عصیل اور دوسری جانب سے ولی اب دوسرا مسئلہ آ رہا ہے عصیل اور وکیل والا وَاِزَا عَزِنَتِ الرَّجُلِ اور جب کسی عورت نے کسی مرد کو اجازت دے دی یعنی اسے وکیل بنا دیا کس بات کا اجازت دی دی کہ وہ اس کا نکاح خود اپنی ذات سے کر دے یعنی اجازت دی کہ تم میرا نکاح یا تم اپنا نکاح مجھ سے کر لو اجازت دی کہ وہ اس کا نکاح خود اپنی ذات سے کر لے فعقدہ بحضرت شاہدین جازہ تو اس نے عقد کر لیا دو گواہوں کی موجودگی میں اوپر والے میں بھی اختلاف کیا اور نیچے والے میں بھی اختلاف کیا مطلب یہ ہے کہ ان کے اختلاف کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی شخص جس طریقے سے بے میں مجیب بھی ہو اور قابل بھی ہو نہیں ہو سکتا ہے اسی طریقے سے نکاح میں بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ امام زفر کا کہنا ہے اور بے میں یہی چیز ہے کہ ایک ہی شخص دونوں جانب سے ایک جانب سے اجاب دوسری جانب سے قبول ہو یہ کوئی نہیں سکتا ہے دو ہونا چاہیے وَقَالَ الزُّفَرُ وَالشَّافِعِيُّ لَا عَجُودُ ان دونوں عزرات نے کہا کہ جائز نہیں ہے یہ نکاح لَهُمَا أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مُمَلِّكًا وَمُتَمَلِّكًا ان دونوں عزرات کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے یہ صورت نہیں بنتی اس کی کہ وہی مملک بھی ہو مالک بنانے والا بھی ہو اور متملک بھی ہو مالک بننے والا بھی ہو بھئی ولی ہے تو مالک بنا رہا ہے بزراء کا اپنی مولیہ کا مولیہ کی بزراء کا مالک بنا رہا ہے اور بن کون رہا ہے خود ہی بن بھی رہا ہے اپنے ہی ذات سے نکاح کر رہا ہے یا وقیل اقالت والی میں ہے کہ موکن کے بزراء کا مالک بنا رہا وہی مملک بھی ہو گیا اور خود ہی مالک بھی بن رہا ہے قبول کر کے تو کہہ رہے کہ یہ اس لئے درست نہیں ہے کیونکہ ایک ہی شخص کی طرف سے مملک اور متملک بننے کی کوئی صورت نہیں ہے کمافل بھئی جیسا کہ بھئی میں ہوتا ہے یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ بھئی میں ایک ہی شخص مملک بھی ہو یعنی بھائی کی بھی حیثیت رکھے اور مشتری کی بھی حیثیت رکھے یہ جائز نہیں ہے ہاں لیکن دونوں کی دلیل تو اس اعتبار سے ایک ہے امام شافی کی بھی اور امام زفر کی بھی لیکن امام شافی نے پہلے والے مسئلے میں اختلاف نہیں کیا چتہ ذات بھائی نے اپنی چتہ ذات بہن سے اس کا ولی تھا نکاح کر لیا تو اس میں جائز ہے مگر یہ کی امام شافی کہتے ہیں کہ ولی کے اندر ضرورت ہے ولایت والی والی کا صورت میں ہو گیا کہ اس میں ولی ہی نکاح کرائے گا ولی ہی نکاح کرائے گا ولی کے علاوہ کوئی دوسرا نکاح نہیں کرائے گا اب کفو مل رہا ہے ٹھیک ہے رشتہ اچھا مل رہا ہے اور اتفاق سے وہ ولی خود رشتہ بن رہا ہے ولی ہے قرابت ہے اس قرابت کی وجہ سے بہتر ہی سمجھ رہا ہوگا تو اس وجہ سے ولی کے حق میں ضرورت ہے کہ ولایت اسی میں منحصیر کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا ہے اس کا کوئی دوسرا چاہت نکاح کر دے وہ اجازت بھی نہیں دے سکتی وہ کیلئے بھی نہیں بنا سکتی ہے اور ولایت اسی چتہ ذات بھائی میں منحصیر ہے اس لیے وہاں پر ضرورت ہو گئی ہے لہٰذا اگر وہ ایسا کر رہا ہے کہ خودی دونوں جانب سے کر رہا ہے آپ نے کر رہا ہے اجاب و قبول تو اس کے حق میں ضرورت کی وجہ سے یہ جائز ہوگا لیکن یہاں پر ایک زبردست سوال یہ ہوتا ہے کہ پیچھے آپ نے یہاں پڑھا تھا آپ نے ہاں صفحہ 296 پر پڑھا تھا تو وہاں پر جب بات آئی چیز صغیر اور صغیرہ کی ولایت کی کہ ولی نے نکاح کر دیا تو نافذ ہو جاتا ہے باقرہ ہو یا صیبہ ہو مگر صغیرہ ہونی چاہیے تو اس میں سب اختلاف آیا تھا تو اس میں امام شافی کا اختلاف کیا تھا امام شافی یہ کہتے ہیں کہ یہ ولایت صرف باپ اور دادا کو ہے باپ دادا کے علاوہ کسی کو ولایت نہیں ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں تو چچا زاد بھائی کو ولی قرار دے رہے ہیں تو سوال پیدا ہو رہا ہے تو اس لئے آپ نمبر دیکھیں گے دس نمبر کو دیکھ بھی لی جی کا بتا بھی دے رہا ہے اس میں اس کی وضعات بھی کی ہے وہ اس طرح سے اس طور پر دور کیا گیا ہے کہ امام شافی کا وہ ایک قول ہے اور یہ جو مسئلہ مرتب کیا گیا ہے جس گنیات پر اپنے جانب سے دلیل دے گئی ہے یہ ان کا دوسرا قول ہے کہ باپ دادا کے علاوہ بھی ولی بن سکتا ہے بہت سارے زیادہ تر مسائل میں ایسا ہے کہ امام شافی کے ہر مسئلے میں دو دو قول ہیں چلیے مگر یہ کہ امام شافی کہتے ہیں فلولی یہ ضرورت ولی کے اندر ضرورت ہے کیونکہ وہی ہے اور وہ رہی بات وقالت کی تو وقالت میں کیا ضروری ہے کہ اسی کو آپ وقیل بنائی ہے جس سے آپ کو نکاح کرنا ہے کسی اور کو بنا دیئے وہاں ضرورت نہیں وہاں وقالت اسی ایک ہی شخص میں مناصر دوڑی ہے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے کسی دوسرے کو بنا دے وہ وہی کام ہونا ہے کہ میرا نکاح پھلاں سے کر دو وہ اصیل بن جائے گا اسی وقیل بن جائے گا تو انہوں نکاح کرنے گی ایک دوسرے کا چلیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس ولی کے سوا کوئی دوسرا اس کا ولی نہیں ہے اس کا ذمہ دار نہیں ہے کوئی نکاح نہیں کرا سکتا ہے اب وہ اپنے ہی سے کرانا چاہتا ہے اور وہ ہی کرائے گا بھی تو ضائع سے بات ایک جانب سے اصیل ہے دوسری جانب سے وقیل بغیر اس کو مانے ہوئی نکاح کی نکاح کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی یہاں وَلَا ضَرُورَتَ فِي الْوَقِيل اور وقیل میں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ دوسرے کو وقیل بنا دے اور دنیا پڑی ہے وَلَنَا أَنَّ الْوَقِيلَ فِي النکاحِ مُعَبِّرٌ چلیے تو دلیل کا خلاصہ ان دونوں ذرات کی کیا ہو گیا یہ ہو گیا کہ اگر ایک ہی شخص عجاب اور قبل دونوں کرا رہا ہے یعنی عجاب وہ دونوں رکنوں کا قیدائیگی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ایک جانب سے مملک ہوگا دوسری جانب سے متملک ہوگا یعنی وہی ایک ہی شخص مملک بن رہا اور متملک بھی بن رہا ہے تو پھر تمانور ہو جائے گا بھئی یہی مالک بھی بنانے والا اور یہی مالک بھی بننے والا ایسا کیسا ہو سکتا ہے تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں امام آزم کی طرف سے ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الوکیل فی النکاح معبر و سفیر نکاح کے اندر وکیل یہ تعبیر کرنے والا ہوتا ہے آقدین کی جانب سے اپنے لفظوں میں صرف اسی عجاب اور قبول کی تعبیر کرنے والا ہوتا ہے اور واسطے محض ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو حقوق ہوتے ہیں وہ اصل جو آقدین ہیں ان کی جانب لوڑتے بیچ سے ہٹ جائے گا اب مملک وہ ہوگا اور متملک یہ ہوگا مملک وہ ہوگا اور متملک یہ ہوگا پھر وَتْتَمَانُوا فِي الْحُقُوق دونَتْتَعْبِير اور تمانو اور تعارض کہ مملک بھی ہو متملک بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا تمانو ہو جا رہا یہ اس کو منع کر رہا دونوں ایک دوسرے استقرار ہیں اور تمانو حقوق کے اندر ہوتے ہیں یعنی تسلیم و تسلیم کے اندر دونَتْتَعْبِير نہ کی تابیر میں تابیر کی بات وہ دونوں کی جانب سے کر سکتا ہے وَلَا تَرْجِعُ الْحُقُوق وَإِلَيْهِ تو تمانو جو بھی ہوگا وہ کس میں ہوگا حقوق میں ہوگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے مملک بھی اور وہی متبلک وہی سپرد بھی کرے اور وہی حاصل بھی کر لے چلیے تو کرے اس میں ہوتا ہے اور یہ بات حقوق کے جس میں تمانو ہو سکتا ہے تو وہ حقوق جو ہے جو وکیل ہے یا جو تعبیر کرنے والے اس کی اتنے جانب لوڑتے نہیں ہیں بلکہ کس کی جانب لوڑتے ہیں وہ وَلَا تَرْجِعُ الْحُقُوق وَإِلَيْهِ اور حقوق خود اس کی جانب یعنی معبر کی جانب نہ لوڑتے ہیں اگر صرف معبر ہی کی حیثیت ہے تو کچھ بھی نہیں اس کی جانب لوڑتے گا اور معبر کے ساتھ ساتھ اصیل بھی ہے تو ایک جانب سے اصیل ہو جائے گا ایک جانب سے لوڑتے گا دوسری جانب زرد لوڑتے گا بخلاف البعے بعے کی اوپر قیاس کیا تھا تو ٹھیک ہے بعے کو ہم بھی مانتے ہیں کہ بعے میں ایک ہی جانب سے وکیل بھی ہو ولی بھی ہو یا ایک ہی سخت دونوں تعبیر کریں یہ جائز نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر حقوق اسی معبر کی جانب لوڑتے ہیں معبر جو ہوتا ہے یہ سفیر محض نہیں ہوتا ہے بلکہ اصل مباشر عقد وہی کہلاتا ہے حقوق سامان کی واپسی ہے یا لینا دینا ہے سب اسی کی جانب لوڑتے گا اس لئے تبانو ہو جائے گا کہ وہی بائے بھی ہوگا وہی سامان بھی دے اور مشتری بھی وہی سامان بھی دے وَلَنَا أَنَّ الْوَقِيلَ فِي النِّكَاحِ مَهَا برخلاف بے کے لئے انہو مباشر اس لئے کی بے کے اندر وہی مباشر ہوتا ہے جو تعبیر کرنے والا صرف تعبیر کرنے والا ہی لوڑتے ہیں اور جب وہی دونوں جانب سے ہو جائے گا تب تمانو ہو جائے گا وَعِذَا تَوَلَّا تَرْفَيْهِ ہے اور جب وَكِيلِ نِكَاحِ یہ دونوں طرف کا والی ہو گیا وَكِيلِ نِكَاحِ دونوں جانب کا کیا بن گیا ذمہ دار بن گیا فَقَوْلُهُ زَوَّجْتُو تو اس کا زَوَّجْتُو کہنا یَتَزَمَّنُ الشَّطْرَيْن یہ نکاح کے دونوں رکنوں کا کو زامن ہوگا متضمن ہو جائے گا جملہ ایک ہی مگر وہ قبول کا بھی درجہ رکھے گا وَلَا يَخْتَاجُوا إِلَى الْقَبُولِ اور وہ قبول کا محتاج نہیں ہوگا وہ اجاب و قبول دونوں کو متضمن ہوگا قَالَ وَتَزْوِجُ الْعَبْدِ وَلَأَمَتِ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُمَا مَوْقُوفٌ اور گلام اور باندی کا نکاح کرنا بغیر ان کے آقا کی اجازت کے یہ موقوف ہوتا ہے یعنی باطل تو نہیں ہوتا ہے لیکن موقوف ہوتا ہے فَإِنْ اَجَازَ الْمَوْلَا جَازَا پس اگر مولا نے آقا نے اجازت دے دی تو جائز ہے وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَا اور اگر اس نے رد کر دیا تو باطل ہو جائے گا وَقَذَالِكَ لَوْزَوَّجَا رَجُلٌ اِمْرَأَتًا بِغَيْرِ رِزَاهَا اور اسی طریقے سے اگر کسی مرد نے کسی عورت کا نکاح کر دیا اس کی اجازت لیے بغیر اس کی رضا کے بغیر یا کسی مرد کا نکاح کر دیا اس کی اجازت کے رضا کے بغیر تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا نکاح مناقض ہوگا مگر موقوف ہو کر مناقض ہوگا اجازت دے دے گا تو نافذ نہیں تو باطل تو دیکھئے ان صورتوں میں یہ کونسی صورت بن رہی فضولی کی بن رہی کونسی صورت بن رہی فضولی کی کہ لڑکا لڑکی بالغ ہیں تو وہاں پر ولی بھی نہیں کام کرے گا کی ولایت بھی کام کرے گی نہیں کام کرے گی ہمارے ہاں نہیں اب وقالت ہی کام کرے گی باپ بھی اگر نکاح کرائے گا تو وقیل بن کر کے ہی کرائے گا اسے اجازت لینی پڑے گی اچھا تو اب لڑکا لڑکی بالغ ہیں تو ان کی رضا مندی سے ہی نکاح ہو سکتا ہے بغیر رضا مندی لیے ہوئے کسی نے نکاح کر دیا تو یہی ہو گیا کیا فضولی تو ختم تو نہیں ہوگا وہ انعقاد ہو سکتا ہے لیکن ان کی اجازت پر رہے گا کہ جب ان تک خبر پہنچی کہ ہمارا نکاح فلانے بے طلب استازی کے طور پر کر دیا ہے پھر اس نے جائز کر دیا ٹھیک ہے میں اسے پسند کرتی ہوں تو نکاح ہو جائے گا تو دیکھئے تو ہمارے نظر کی واقعی فضولی نے اگر نکاح کر دیا فضولی نے اگر نکاح کر دیا تو ایسی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ وہ برکل لگ ہو جائے گا وہ منعقد ہو سکتا ہے اور یہ چیز ہمارے نظریک ہے اس لیے کہ ہر وہ عقد جو فضولی کی جانب سے سادر ہوا اس حال میں سادر ہوا کہ اس عقد کو نافذ کرنے والا اس دنیا میں عقد کے وقت موجود ہو دنیا میں موجود ہو اس مجلس میں موجود ہونا ضروری نہیں فضولی کی جانب سے عقد کیا فضولی کا مطلب کیا ہوا کہ جس کا عقد ہو رہا نہ تو اس کا وقیل ہے نہ اس کا ولی ہے نہیں اسے اختیار ہے نہیں نکاح کرنے کا بے اختیار اس نے ہو کر کے اور اس نے کسی کا نکاح کر دیا تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر یہ عقد فضولی کی جانب سے سادر ہوا اور جس وقت سادر ہوا اس وقت اس عقد کو نافذ کرنے والا ہے کہیں دنیا میں کہ اس عقد کو نافذ کر سکتا ہے اور نافذ کرنے پر قادر بھی ہے موجود بھی ہے اور قادر بھی ہے نافذ کرنے پر تو اب ایسی صورت میں وہ فضولی کا جو عجاب ہے وہ لگو نہیں ہوگا جب وہ نافذ کر دے گا خبر پہنچنے پر تو یہ منعقد ہو جائے گا باطل کر دے گا تو باطل ہو جائے گا یعنی سرے سے یہ لگو نہیں ہوگا اس فضولی کا عجاب جو اس نے کیا ہے یہ سرے سے لگو نہیں ہوگا دیکھیں کیا کہا کہ ہر وہ عقد جو فضولی کی جانب سے سادر ہو وہ کب نافذ ہو سکتا ہے کب منعقد ہو سکتا ہے لگو نہیں ہوگا اس وقت ہے جبکہ عقد کرنے کے وقت کوئی اس عقد کو نافذ کرنے والا ہو موجود ہو دنیا میں کہیں نہیں اور ساتھی ساتھ نافذ کرنے پر قادر بھی ہو تو اس لیے وہ موقوف ہو کر منعقد ہوگا وہ اجازت دے دے گا تو ہو جائے گا تو نہیں تو نہیں ہوگا تو دیکھیں دو چیز لگیں کہ موجود بھی ہو اس دنیا میں لہٰذا اگر کوئی ایسی نابالگہ لڑکی ہے جس کا کوئی ولی اس دنیا میں نہیں ہے باستہ اسلام بیوانے ہیں جیسے یہاں کوئی ولی نہیں اس دنیا میں ہے جو اس کا نکاح کر رہا ہے اب کسی نے فضولی بن کر کے اس کا نکاح کر دیا تو اب اس نکاح کو نافذ کون کرے گا جو اس کا ولی ہوئی نہ کرے گا ولی پتا چلا ہی نہیں کوئی ولی ہی نہیں اب جب ولی ہی ہی نہیں تو اس صورت میں فضولی بن کر کے جو اس نے عقد کیا ہے یہ لگ ہو جائے گا کیونکہ ہی نہیں اس عقد کو نافذ کرنے والا کوئی لڑکی تو کر نہیں سکتی ہے کیونکہ نابالگ ہے وہ اس کی جانب سے کچھ بھی نہیں ہوگا کون کر سکتا ہے نابالگ کی جانب سے اس کا ولی کر سکتا ولی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر تو اس لیے یہ فضولی کی جانب سے کیا ہوا عقد لگ ہو جائے گا اچھا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ولی تو ہے نافذ کرنے والا ہے جسے اختیار ہے لیکن فی الحال وہ قادر نہیں اس کے اوپر نافذ کرنے پر کچھ اڑچنیں ہیں جس کی وجہ سے وہ نافذ نہیں کرتا ہے تو نافذ کرنے والا موجود لیکن نہیں کر سکتا اس کی مثال کیا ہوگی کہ ایک سخص کی زوجیت میں چار بیویاں پہلے ہی سے تھی آئیں اب مثلا زہد کی چار بیویاں پہلے چار نکا جو نساب ہے نکا کا وہ پہلے ہی سے موجود ہے پانچوی کا نہیں ہو سکتا ہے اب کسی نے فضولی طور پر اس زہد کا نکا ایک پانچوی سے بھی کر دیا فضولی کے ایسیت سے تو یہ لگ ہو جائے گا کیوں لگ ہوگا اس لیے کہ اس عقد کو عقد کرنے کے وقت نافذ کرنے والا دنیا میں ہے موجود زہد ہے موجود زہد ہی کا نکانہ کر رہا ہے لیکن قادر نے یہ نافذ کرنے پر کہ قادر ہے وہ کہ چوتھی کو رکھتے ہوئے پانچوی سے کر دے طلاق بھی دے دے گا تب بھی نہیں ہوگی اس لیے کہ عدت میں رہی گا اب ایک صورت ہے موت واقع ہو جائے تو یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے چلیے تو یہ کہا اور یہ ہمارے نزدیک ہے کیونکہ ہر وہ عقد جو فضولی کی جانب سے صادر ہو اس حال میں کہ اس عقد کو نافذ کرنے والا جائز کرنے والا ہو کوئی دنیا میں انعقد موقوفا علیل اجازت تو وہ عقد فضولی کی جانب سے کیا ہوا اجازت پر موقوف ہو کر منعقد ہوگا امام شافعی نے فرمایا کہ فضولی کے سارے تصرفات باطل فضولی کے سارے کوئی بھی اگر فضولی کسی جانب سے بن گیا تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ختم کیوں کہرے لینل اقدہ وزعال حکمہ کہرے اس لیے کہ عقد جو ہوتا ہے یہ حکم عقد کے لیے وضع کیا گیا عقد پایا جائے اور حکم عقد نہ پایا جائے تو کیا مطلب اس کا بیکار ہے نا وہ عقد پایا جائے اور عقد کا جو حکم ہے اس کے لیے اس کا علال ہونا اس کے اوپر مہر کا ہونا یہ چیز نہ پائی جائے تو پھر کیا فائدہ ہو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہرے لینل اقدہ وزعال حکمہ اس لیے کہ عقد اپنے حکم کے لیے وضع کیا گیا اور فضولی شخص اس عقد کے حکم کو ثابت کرنے پر قادر نہیں ہے فتل ہو اس وجہ سے لگ ہو جائے گی وَلَنَا أَنَّا رُقْنَا تَصَرُّفِ سَدَرَ مِنَا حَلِهِيهِ مُزَافَنِ الْا مَحَلِهِيهِ ہماری دلیل یہ ہے کہ رکنِ تصرف کا جو رکن ہے تصرف ملے عقد عقد کا جو رکن ہے وہ کیا عجاب اور قبول ہے یہ اپنے اہل کی جانب سے سادر ہوا یعنی ایسے شخص کی جانب سے سادر ہوا جو اہلِ تصرف میں سے اس میں سے ہے اہلِ تصرف میں سے آقل ہے بالک ہے آزاد ہے اچھا مُزافَنِ الْا مَحَلِهِ اہل کی جانب سے سادر ہوا ہے اور محلِ تصرف کی جانب منصوب ہو کر سادر ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی جانب سے نکاح کر دیا ہے انسان کا انسان ہی سے نکاح دیا ہے یا مرد کا مرد ہی سے نہیں کر دیا یا عورت کا عورت ہی سے نہیں کر دیا جو محلِ نکاح ہیں انہی کے جانب مُزافَنِ وَمَنصُوبَ ہو کر کہ یہ عقد سادر ہوا اہلِ تصرف کی جانب سے سادر ہوا جو محلِ تصرف ہیں محلِ عقد ہیں ان کی جانب نسبت کرتے ہوئے سادر ہوا تو بچا کیا اس کو منعقد ہونے سے روکنے والی چیز وَلَا ذَرَرَ فِي اِنْعَقَادِهِ فَيَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا اور اس کے منعقد ہونے میں کوئی ضرر بھی نہیں ہے کیا ضرر ہے کوئی ہے ضرر تو اس وقت تو ہوتا جبکہ اب اس میں اس کی مرضی کا دخل نہ رہتا اسے اختیار نہ رہتا فضولی جس کی جانب سے ہو گیا کر دیا تو لازم ہو جائے ایسا تو کر نہیں رہے بلکہ کیا ہے موقوف رہے گا اجازت دے گی تو وہی کام کرے گا نہیں تو نہیں فَيَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا لہٰذا موقوف ہو کر کہ وہ منعقد ہوگا حَتَّى اِذَارَ الْمَسْلِحَتَ فِيهِ يُنَفِّذُو یہاں تک کہ جب وہ بندہ اس نکاح کے اندر اس حقد کے اندر مسلحت دیکھے گا تو نافذ کر دے گا اور اگر مفسدت دیکھے گا تو اسے باطل کر دے گا کوئی نقصان بھی نہیں ہے اب رہی بات کہ حکم جو ہے مؤخر ہو رہا ہے یہ ابھی تو حکم ثابت نہیں ہوا موقوف ہو کر کے باقی رہا تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے عقد پا لیا جاتا ہے مگر عقد کا جو حکم ہے مالک بن جانا اس میں ملکیت کا ثابت ہو جانا یہ کیا ہے یہ بہت ایسا ہوتا کہ عقد پا لیا جاتا ہے مگر اس کا حکم نہیں پا لیا جاتا ہے مؤخر ہو جاتا ہے تاخیر کے ساتھ پا لیا جاتا ہے کہہ رہے ہیں اسی کو وَقَدْ يَتَرَا خَاْ حُکْمُ الْعَقْدِ عَنِ الْعَقْدِ اور کبھی کبھی عقد کا حکم عقد سے مؤخر ہو جاتا ہے اس کی مثال جیسے کہ خیار شرط کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کی خیار شرط پیچھا چکا نہیں کہ دھوکے سے بچنے کے لیے کوئی شخص جب خریداری کرے تو یہ کہہ دیکھ بھائی دیکھو مجھے تین دن کا اختیار دے گا تین دن کے اندر میں چاہوں گا تو نافذ کر دوں گا اور نہیں چاہوں گا تو اسے باطل کر دوں گا تو اب اس شرط کے ساتھ عقد تو پا لیا گیا لیکن حکم عقد نہیں پایا گیا کیا ہے حکم عقد ابھی وہ مالک نہیں بنا کب تک مالک نہیں بنا جب تک کہ وہ اس عقد کو نافذ نہیں کر دے گا یا وہ زمانہ گزرنا جائے خود ہی سے تین دن کا اور یہ واپس نہ کرے تو خود سے وہ بہت تام ہو جائے گی چلیے وَمَن قَالَ اِسْحَدُ أَنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَبَلَغَهَ الْخَبَرُ فَاجَازَتِ فَهُوَ بَاطِلُ دیکھیں اب یہاں پر وہی بات چل رہی ہے کونسی بات کہ فضولی اگر ہو کسی بھی ایک جانب سے تو ایک ہی شخص کا اعجاب قبول کی بھی منزل میں ہو جائے ایسا نہیں اگر فضولی آگیا اسے تو اسی کی جل رہی ہے اور اگر کسی شخص نے کہا کسی فضولی نے کہ آپ لوگ ان لوگ موجود تھے تو ان سے کہا کہ آپ لوگ گواہ ہو جائیے اس بات پر کہ انی انی قد تزوجتو فلانتا میں نے فلان سے نکاح کر لیا تزوجتو بابی تفاول سے ہے خود نکاح کر لیا فلان کا کسی سے نہیں کیا میں نے خود اپنا نکاح فلان سے کر دیا تو اب دیکھیں ایک جانب سے کیا ہوگیا یہ اسیل خود اپنا نکاح کر رہا اور دور سے اجازت سے بگر اجازت لیے کر رہا تو کیا بن گیا فضولی تو اب اس کا یہی اجاب قبول کی بھی منزل میں نہیں ہوگا فبلگہ الخبر فاجازت اب اس کو خبر پہنچی اس لڑکی کو جس سے نکاح کیا تھا فضولی بن کر کے اور اس نے نافذ بھی کر دیا کہ رہا فہوا باطل تو یہ باطل ہے کیونکہ ایک ہی پایا گیا تھا صرف اجاب قبول نہیں پایا گیا تھا اور اس ایک ہی کا اجاب قبول کی بھی منزل میں نہیں تھا تو اس وجہ سے یہ کیا کہا جائے گا ایک ہی پایا گیا اور جب ایک ہی پایا گیا اور مجلس ختم ہو گئی دوسری مجلس ہو گئی تو قبول نہیں پایا گیا بعد میں اس کے جانے فرضہ مندی ہو رہی دوسری مجلس میں ہو رہی ہے تو اس وجہ سے یہ عقد ہو گا ہی فہوا باطل وَإِن قَالَ آخرُ اور اگر انہیں بیٹھے لوگوں میں سے جب اس نے کہا کہ میں نے اپنا نکاح فلاں سے کر دیا تو اپنی جانب سے کیا بن گیا یہ حسیل بن گیا اور اس سے نکاح کر دیا فضولی بن کر کے اس کی جانب سے اب وہیں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایک شخص اس لڑکی کی جانب سے فضولی بن گیا اور فضولی بن کر کے کیا کہہ رہا کہ ٹھیک ہے میں نے بھی اسے منظور کر لیا اب اگر اس تک خبر پہنچی اور اس نے نافذ کر دیا تو نافذ ہو جائے گا کیوں اس لیے کی ایک جانب سے اسیل ہے یہ اپنا نکاح کر رہا ہے عجاب کرنے والا اور قبول کرنے والا پایا گیا دوسری کی جانب سے فضولی کے اسے سے جو ہے تو ایک ہی شخص کا عجاب قبول کی پہ منزل میں نہیں بل رہا ہے ایک جانب سے عجاب ہے کس کی جانب سے عجاب ہے اسیل کی جانب سے یہی پہلے کہہ رہا ہے اور دوسری جانب سے جو لڑکی کا فضولی ہو گیا ہے اس کی جانب سے قبول ہے جب وہ نافذ کر دے کے تو ہو جائے گا موقوف ہو کر رہا ہے کہہ رہا ہے اور اگر انہی موجودین میں سے کسی دوسرے نے کہا آپ لوگ اس بات پر بھی گواہ ہو جائیے کہ میں نے اس لڑکی کا نکاح اس شخص سے کر دیا فضولی کے حیثیت سے تو یہ قبول ہو گیا اس کی جانب سے پس خبر اس تک پہنچی اور اس نے جائز کر دیا تو یہ نکاح جائز ہو جائے گا وَقَذَلِكَ اِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتُ هِيَ اللَّتِ قَالَتْ جَمِعَ ذَلِكَ اور یہی حکم یعنی جواز کا اس وقت بھی ہوگا جبکہ عورت یہ سب کچھ کرے مطلب یہ اسیل اس میں کون تھا لڑکا تھا اور صورت بنی اس طرح سے اور کرے کہ یہی صورت اگر لڑکی کی جانب سے بن جائے لڑکی اسیل بن کر کے دو گواہوں کی موجودگی میں یہ کہے کہ آپ لوگ گواہ بن جائیے میں نے اپنا نکاح زید سے کر دیا فضولی بن کر کے اس کا اب ان میں وجود دین میں سے کوئی شخص کیا بن گیا زید کی جانب سے فضولی بن کر کے کہہ دیا کہ ہاں میں نے اسے قبول کر لیا میں نے تمہارا نکاح اسے کر دیا بعد میں جب زید تک خبر پہنچی زید نے کہا میں نے اسے نافذ کر دیا مجھے منظور ہے تو نکاح مرانکت ہو جائے گا اور یہی حکم ہوگا اگر عورت یہ سب کرے اگر عورت وہ ہو جس نے یہ سب کچھ کہا ہو جمیعہ ذالکہ یہ جو ہے ترفیر کے نزدیک ہے کہ اس طریقے سے جائز ہو جائے گا وقال ابو یوسفہ اذا زب وجت نفسہ غائبا اور امام ابو یوسف نے کہا کہ جب لڑکی نے اپنا نکاح کسی غیر موجود شخص سے کیا اپنا نکاح فبلغہو اور پھر اسے خبر پہنچی اور اس نے جائز بھی کر دیا جازہ تو یہ تو جائز ہو جائے گا یہ ترفیر کے نزدیک ہو گیا جو کچھ بھی ذکر کیا گیا اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کیا کہ جب لڑکی نے اپنا نکاح کسی غائب شخص سے کر دیا اور پھر اس کے بعد گواہوں کی موجودگی میں اور پھر اس لڑکے تک خبر پہنچی کہ نکاح کر دیا اس نے اور اس نے نافذ کر دیا تو کہہ رہے کہ جائز ہو جائے گا وحاصل حازہ ان الواحدہ لا يصلح فضولی جم من الجانبین اور حاصل کلام یہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک ہی شخص دونوں جانب سے فضولی نہیں بن سکتا یا ایک جانب سے فضولی اور ایک جانب سے اصیل نہیں بن سکتا اس کے نزدیک ترفین کے نزدیک خلافاً لہما برخلاف امام ابو یوسف کے کہ ان کے نزدیک ایسا ہو سکتا ان کے نزدیک کیا ہے ایسا ہو سکتا مگر یہ کونسی بات رہی ہے کہ ایک ہی شخص کا عجاب قبول کی بھی منزل میں ہو اگر بیچ میں بیٹھا کوئی شخص کھڑا ہو کر کہہ دیکھا ہم آئین اس کی جانب سے قبول کر رہے ہیں تب تو متفق آلہ ہے تب تو کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف کی صورت میں ہو رہا ہے امام ابو یوسف سے ترفین کا اس صورت میں تو یہ اختلاف کی صورت میں ہوا کہ اس صورت میں ہوا کہ دونوں میں سے کسی ایک جانب سے فضولی ہے اور اسی کا عجاب قبول کی بھی منزل میں ہو رہا ہے تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ہو جائے گا کیا ہے ایک ہی شخص دونوں جانب سے فضولی یا ایک جانب سے حسیلہ اور ایک جانب سے فضولی بن سکتا ہے یعنی ایک ہی تعبیر کرے اور دونوں کی منزل میں ہو جائے اور ترفین کہتے ہیں کہ نہیں اگر ان میں سے کسی کوئی ایسی صورت بنی جس میں ایک جانب سے فضولی کہے سے تو اس کی بند نہیں ہے تو عجاب قبول کی بھی منزل میں ہو ایسا نہیں اس کے لئے الگ سے قبول کرنے والا کوئی ہونا چاہے کوئی کہہ رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک ہی شخص دونوں جانب سے فضولی اور یا ایک جانب سے فضولی اور ایک جانب سے حسیل نہیں بن سکتا ہے ترفین کے نحطیق خلافاً لہو برخلاف محمد بیوسف کی کہ ان کے نزدیک یہ دونوں صورتیں بھی جائز ہیں